الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رفیقانِ گرامی آئیے ہم راب آقاِ نامدار مدینے کے تاجدار احمدِ مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں درودِ پاک کا حدیہ نشاور کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفیقانِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ حکیم میں ارشاد فرمایا وَعْتَصِمُوا بِحَبِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور باہمی انتشار نہ کرو اس آیتِ کریمہ میں کچھ مفسرین کے مطابق حبل اللہ سے مراد قرآنِ کریم ہے یعنی قرآنِ کریم کے احکام کو لو اور ان پر مضبوطی سے عمل کرو رفیقانِ ملتِ اسلامیہ احادیثِ طیبات کے اندر بھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے پورا باپ محدثینِ کرام نے باندھا ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان چنانچہ ام المؤمنین صدیقہ بنتِ صدیق مفتیہِ چار خلافت حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیثِ پاک مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ اس حدیث کو امامِ بخاری اور امامِ مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یعنی حضرتِ ام المؤمنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیثِ پاک کی روایت کی گئی کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ اَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ احدثَ فِي أَمْرِنَا یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں اس دین میں انوکھی اور نئی چیز کو پیدا کیا ظاہر کیا دینِ اسلام میں چونکہ یہ دین تمام دینوں میں تمام دینوں سے بڑھ کر ہے اور مذہبِ اسلام ہی اللہ تبارکہ وتعالی کہ یہاں دین ہے تمام معزز احکام پر اس کے عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے لہذا حدیثِ پاک کے اندر فرمایا گیا کہ انسان کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ دین ہے جس کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور اس دین کے معاملے میں جو احکام اقوال سے متعلق ہیں اور جو افعال سے متعلق ہیں تو دونوں احکاموں میں سے ہر ایک حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے امام قوضی عیاض فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو امر ہے فی امرینا حازہ کہا گیا ہے یہ امر قول میں حقیقت ہے جو کہ فیل کو طلب کر رہا ہے اور قول میں یہ حقیقت ہے تو فرمایا ما لیس منہو تو ما لیس منہو اسی طریقے سے صحیحین میں بھی ہے یعنی بخاری و مسلم میں اور حمیدی کی روایت میں بھی ہے اور جامع الاصول میں اور شرح السنہ میں بھی ہے اسی طریقے کے الفاظ آئے ہیں اس طریقے سے محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جس انسان نے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو دین سے نہیں ہے فہوا مردود علیہی کچھ لوایتوں میں یہ آیا ہے ردن کا معنی یعنی مردود علیہی اس پر وہ پھیر دیا جائے گا اور قابل قبول نہیں ہوگا ساف 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 مطلب یہ ہے من احدث فی الاسلام رأی لم یکل لہو من الكتاب والسنة سند ظاہر او خفی ملفوظ او مستنبط فہوا مردود علیہ یعنی جس شخص نے اسلام میں کوئی ایسی رائے پیدا کی ایسی رائے قائم کی جس کا تعلق نہ قرآن کریم سے ہے جس کا تعلق نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے اور اس پر کوئی نہ سند ظاہر ہے اور نہ سند خفی ہے نہ سند ملفوظ ہے نہ کسی طریقے کا استمباط ہے تو ایسے رائے کے بارے میں فرمایا گیا فہوا مردود علیہ یعنی وہ اس پر پھیر دیا جائے گا بات سمجھنا آئی لہذا اس حدیث پاک میں غور کرنا چاہیے کہ جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں اور وہ اپنی رائے سے ایجاد کر رہا ہے تو وہ اس سے نہیں لیا جائے گا سمجھے اس مقام پر اس حدیث کی شرح میں بعض عارفین نے فرمائی اعلم ان الانسان لہو روح نورانی من عالم الملكوت ونفس ظلمانی ونفس ظلمانیت ولكل منهما نزاع وشوق الى عالمه فغایت بعثة الانبیاء تسکیت النفوس عن ظلمة اوصافها وَتَحْلِيَتِهَا بِأَنْوَارِ الْأَرْوَاحِ حَتَّى يَنْجَلِيَ فِيهَا أَنَّ الْمَوْجُودَ الْحَقِيقِ ذَاتُ اللَّهِ وَصِفَاتُهُ وَأَفْعَالُهُ کچھ عارفین کچھ سالکین نے یہ فرمایا کہ انسان کو یہ جان لینا شاہیے کہ انسان کی ایک نورانی روح ہے عالم ملکوت سے اور ایک نفس ظلمانیہ ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے جاننے والے کا شوق ہوتا ہے لہذا انبیاء کرام علیہم الصلاة والسلام کی بعصد کا مقصد اپنے نفوس کو صاف ستھرا کرنا نفوس کے جو تاریخی والے اوصاف ہیں ظلمت ہے نفس کے پاس اس ظلمت سے نفسوں کو صاف ستھرا کرنا اور ارواح کے انوار سے اس کو آراستہ اور پیراستہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارکہ وتعالی کی عبادت و ریاضت کر کے اللہ تبارکہ وتعالی کا ذکر کر کے اور دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کر کے تمام مومنین کے لیے یہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام کی بعصد کا مقصد پہچانے اللہ تبارکہ وتعالی نے انبیاء کرام کی بعصد کا مقصد نفوس کو ستھرا کرنا اور نفوس کو ارواح کے انوار سے روحوں کے انوار سے صاف ستھرا اور سوارنا اور ان کو سجانا تاکہ نفوس کے اندر یہ بات روشن ہو جائے اور یہ بات ذہن نشی ہو جائے کہ اگر کوئی موجود حقیقی ہے تو وہ اللہ تبارکہ وتعالی کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے افعال ہیں لہذا بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ کلمہ توحید کے تلفز سے کلمہ توحید کی صدا سے نفس کی سرکشی کو روکے یہاں تک کہ وہ ان تمام باتوں پر ایمال لائے جو اللہ تبارکہ وتعالی کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے انبیاء کرام سے متعلق ہیں سمجھے اس طریقے سے اس حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا اور ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلما اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث پاک کی روایت کی گئی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرورِ دعالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلما نے ارشاد فرمایا کہ حمد و صلاة کے بعد تمام کتابوں میں تمام باتوں میں سب سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے اس وجہ سے کہ قرآنِ کریم کتاب یہ ان تمام علومِ فصاحت و بلاغت کی باریکیوں پر مشتمل ہوتا ہے قرآنِ کریم اللہ کی کتاب یہ تمام ان باریکیوں پر مشتمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان حلال و حرام اچھے برے کی تمیز کرتا ہے اور قرآنِ کریم ہر چیز کے روشن بیان پر سراحتاً تلویحاً یہ مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہم نے تم پر کتاب اتاری قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے یعنی دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں اقبہ کے معاملے میں جن جن باتوں کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں سارے اس کے سارے احکام قرآنِ کریم میں موجود ہیں جیسا کہ علومِ اعتقادیہ اعمالِ شرعیہ اخلاقِ حسنہ اور عمدہ احوال یہ تمام کے تمام قرآنِ حکیم میں ان کا روشن بیان ہے اہلِ سنت والجماعت کے تمام عقیدے اعمالِ شرعیہ یہ علومِ اعتقادیہ قرآنِ کریم میں ہیں اور ہم تک صحابہِ کرام تابعینِ عزام تبعِ تابعینِ کرام بزرگانِ اسلام اس کے ذریعہ ہم تک پہنچے چنانچہ امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت عظیمُ البرکت مجددِ دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان فاظلِ بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان نے ہمارے ہم سب پر احسان کیا کہ ہمیں اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے بتائے اعمالِ شرعیہ کو اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کی امام احمد رزا کا قلم جب چلا تو کس فن کو آپ دیکھیں کون سا فن ایسا ہے کہ جس فن پر آپ نے تصنیف نہیں فرمائی جب جب بھی عقیدوں کی بات آئی تو آپ امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت کے رسالے مبارکہ القول النجیح کا مطالع فرمائیں اس کے اندر امامِ اہلِ سنت فاضلِ بریلوی نے تمام اللہ تبارکہ و تعالی کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق جو اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے ہیں امام احمد رزا خان فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و بردزبان نے ان کو منقح اور مشرح فرمایا اور تمام تر چیزوں پر آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی اس طریقے سے حدیث پاک کے اندر بھی اشارہ کیا گیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہتر بات اللہ تبارکہ و تعالی کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمدِ عرَبِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و سلما کا طریقہ ہے سمجھے یہ ہدایت الْحَدِيُ اس کا معنی آتا ہے سیرک اور طریقہ اور وَشَرَّ الْأُمُورِ یہ بھی اس کا نصب کے ساتھ ہے مُحْدَسَاتُهَا یعنی تمام امور میں سب سے برا اگر کوئی ہے تو وہ بِدْعَتِ اَعْتِقَادِيَا اور بِدْعَتِ قَوْلِيَا اور بِدْعَتِ فَعْلِيَا یہ تمام امور میں سب سے برے امر میں سے ہیں سمجھے یعنی اگر اعتقاد میں بِدْعَتْ ہے تو وہ بھی شرع الامور میں آئے گا اور اگر قول میں بدعت ہے تو وہ بھی شرع الامور میں آئے گا اور اگر فعل میں بدعت ہے تو وہ بھی شرع الامور میں آئے گا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مراب سب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات پر چلیں اور ان کو ان کی زندگی کو اپنائیں اور ان کے پیغامات کو عام کریں اور تمام بزرگان دین کی بارگاہوں سے فیض لیتے رہیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے دارائن کی شعادتوں سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی سارے لوگ اپنے بزن کو اپنے بیٹ کو لے کر پریشان ہیں ڈاکٹر حکیم سادے کے بیس سال کے ایکسپیرینس موسیقی موسیقی